اسلام علیکم یہ ہے فلسطین کا جھنڈا آج تک اس جھنڈے کو صرف ایک ہی کنٹری میں لہرائے جانے پر پبندی لگی ہوئی تھی صرف ایک ہی کنٹری میں اس کنٹری میں سپورٹ ایونٹس پر اس جھنڈے کو نہیں لے کر جایا جا سکتا تھا وہ کنٹری تھی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل میں اس جھنڈے کو نہ لہرائے جا سکتا تھا نہ وہاں پر یہ جھنڈہ لے کر جایا جا سکتا تھا یہ جھنڈہ بلکل بین تھا اسرائیل میں جو اس جھنڈے کے ساتھ پگڑا جاتا تھا اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا اور اس کو سزا دی جاتی تھی لیکن اب امت مسلمہ پر ایک دھبا ہے حال ہی میں ہو رہا ہے پاکستان میں پی ایس ایل کا ایونٹ اور اس ایونٹ میں فلسطین کے جھنڈے کو لے کر جانے پر پابندی ہے جو کہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی فلسطین کا جھنڈہ نہیں لے رہا سکتے پی ایس ایل میں کیا ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہم اس کا جھنڈہ نہیں لے کر جا سکتے کیا ہم اسرائیل کے پالتو کتے بن چکے ہیں جو ہم اس کا جھنڈہ نہیں لہ رہا سکتے فلسطین کے جھنڈے کو بین کیا گیا پی ایس ایل میں لیکن اس کے ساتھ ایسی کمپنی جس کا تعلق اسرائیل سے ہے ان کو اس پی ایس ایل میں پروموٹ کیا جا رہا ہے سپنسرشپ دی جا رہی ہے جن میں مین نام آتا ہے کے ایف سی کا ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی پی ایس ایل میں کے ایف سی کو پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے لیکن ہم پی ایس ایل میں فلسطین کا جھنڈہ نہیں لے کر جا سکتے کیا یہ پاکستان کا اپنا ایونٹ ہے یا پاکستان کے ایونٹ کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی شرمناک بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہمارے بھائی جن کو قتل کیا جا رہا ہے ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے کہاں ہے امت مسلمان کہاں ہے امت مسلمان کے لوگ پی ایس ایل کو بالکل بائی کاؤٹ کیا جائے پی ایس ایل کے میچز کو نہیں دیکھا جائے ایسے ایونٹس کو بین کیا جائے پاکستان میں تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ یہ لوگ بین بھی کر سکتے ہیں تو دوستو کہ آپ لوگوں کی نظر میں پی ایس ایل کی میچز میں فلسطین کے جھنڈے کو بین کر دینا چاہیے تھا یا نہیں اور کیا کی ایف سی کو پروموٹ وہاں پہ سپانسرشپ دی جانی چاہیے تھی یا نہیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں